اسلام علیکم ایوریون ام ہیر ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ سمرز میں اپنی شلوار کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں شلوار بنائے ہیں ٹراؤزر آپ کی مرضی میں آپ کو آج 2 شلوار کی ڈیزائن دکھاؤں گی وائٹ کلر میں ہی اچھی لگتی ہیں بہت آپ کی مرضی کہ آپ کو ان سے کلر میں اس کو پریفر کریں گے اور کس طرح سے بنائیں گے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب یہ میں آپ کو بڑا لکھ دکھا رہے ہوں جی جناب یہ ہمارے پاس ہے پرس شلوار یہ پروپر شلوار ہے جو پانچوں ولی ہوتی ہے جس کے پانچوں پر لٹھا بکرم یا چھ پی جو بھی آپ کے وہ ڈلاوہ ہوتا ہے جس کے کف پانچے ہوتے ہیں یہ وہ ولی شلوار ہے یہ بیسیکلی کندوں ولی شلوار ہے جو نارمل کندوں ولی شلوار کٹنگ ہوتی ہے یہ وہ ولی شلوار ہے اور اس کے جو کندے ہیں ان کے اندر اوورال لیس لگائی ہے یہ کوئی بھی باریک سی لیس جو آج کل مل رہی ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں جو میں نے لگائی ہے یہ تھوڑی سی پرامیننٹ ہے وائٹ کلر میں اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی لیکن آپ چاہیں تو آپ گولن کلر میں لگائیں میں زیادہ سوٹ کرے گی اور اوورال لگائی ہے فل اوپر تک الاسٹک تک گئی ہے اور نیچے اس کے پانچے تک آئی ہے اور اور ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے پانچے جو ہیں وہ اوپر کی طرف فولڈ کیے گئے ہیں اور اس کے اندر بھی لیس لگائی ہے یہ دیکھئے اس کے الاسٹک تک لیس آئی ہے بہت میک شور کریے گا یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ ٹراؤزر یہ ٹراؤزر کی پاہ میں بنایا گیا ہے یہ اوورال پلین ہے لیکن اس کے سائدوں پر تھوڑا سا انچا رکھ کے پرنٹیڈ کپڑا ڈالا گیا ہے اور اس کپڑے کی جوائننگ کے اندر گولڈن کلر کی لیس لگائی گئی ہے ان دونوں میں آپ کوشش کریے گا کہ آپ لیس ایسی یوز کریں جو کہ بیٹھنے سے چلنے سے خراب نہیں ہو یہ والی لیس خراب نہیں ہوگی لیکن جو پہلے شروار میں لیس تھی اس کا تھوڑا سا خراب ہونے کا خطرہ ہے تو آپ شروار لیس ایسی یوز کریے گا جس کو خراب ہونے کا ڈر نہ ہو تھوڑی سی اچھے کوالٹی کی ہو اور یہ کپڑا تھوڑا سا انچا ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے امبیلش کر سکتے ہیں اس کے نیچے کوائنٹ لگا سکتے ہیں موتی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو بٹ میں نے کچھ نہیں لگایا یہ دو لیٹس ڈیزائنز ہیں شرواروں کے جو بھی آپ کو اچھا لگ رہے سکرین شوٹ لیجئے اور اس کو بنوائیے گا ضرور تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ ببائی دن ٹیک کی رہے دن ٹیک کی رہے اور اگر آپ کو دیکھوڑا تو بہتوڑا تو بہتوڑا دن ٹیک کی بٹن جو بہتوڑا